تو پردھار منطری کا یہ سمبودن کرنا ٹک میں تھا اور کرنا ٹک کے بعد پردھار منطری مہاراشتر کے دورے پر بھی جانے والے ہیں ہمارے دو سموادداتا ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اس خبر پر چرچہ کرنے کے لیے تو پردھار منطری نریندر مودے کے مہاراشتر دورے پر کیا کچھ خاص ہونا ہے ہمارے ساتھ یوگیش شیتل جڑ رہے ہیں اور ساتھ میں ہمارے ساتھ شیشر شیلار بھی جڑ چکے ہیں ہمارے دونوں سموادداتا سب سے پہلے مجھے یوگیش کے پیچھے وہ میٹرو کا بیک گراؤنڈ دکھ رہا ہے یوگیش آج ممبئی کے لیے بڑا دن دو دو لائنوں کا شبارم پردان منطری کرنے والے ہیں یہ جو دونوں لائن ہیں یہ ممبئی کی جو رفتار ہے اس کو اور کس طرح سے تیز کرے گی کتنے اہم ہیں یہ دونوں لائن یوگیش دیکھیں اگر ممبئی کے باہر کے لوگوں کے نظری سے دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ دو میٹرو لائن جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے جو کی دو اے اور ساتھ یہ دو نام کی لائن ہے ایک لال ہے اور ایک پیلی لائن ہے جو کی شروع ہوگی قریب 35 کلومیٹر کا اسٹریچ ہے اور 30 اسٹیشن جو ہیں وہ ہوں گے لیکن اگر آپ اس چھیتر کے لوگوں سے اگر آپ بات کریں گے تو جو ویسٹرن ایکسپریس ہائیوے ہے یہ ممبئی ہی نہیں بلکہ پورے بھارت کا جو ویسٹتم ہائیوے ہے ان میں سے ایک ہے یہ آپ کا میرا روڈ سے بینڈرہ تک کنیکٹ ہوتا ہے اور مہیم سے یہ شروع ہوتا ہے جو کیا آگے جا کر این ایس پورٹی ایٹ میں ملتا ہے یہ اس لیے بھی کافی زیادہ بیجیسٹ مانا جاتا ہے کیونکہ ایک تو راستے میں ائرپورٹ ہے اور پھر کئی ساری چھوٹے موٹے انسٹیچوسنز ہیں کورپریٹ آفیسے جو ہیں وہ یہاں پہ ہیں اور ممبئی کے جو لوگ ہیں ان کو معلوم ہے کہ ویسٹرن ایکسپریس پہ اور ایس بی روڈ یہ دونوں پہ ٹریفک کتنا زیادہ رہتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج کا دن جیسے آپ نے صحیح کہا کہ ممبئی اور خاص کر کے ویسٹرن سبورپس کے لیے بہت بڑا دن ہے دیکھیں کچھ ایمپورٹن پوائنٹس میں چاہوں گا ہائلائٹ کرنے کے لیے جو دہیسر ہے جہاں سے پھر آپ نورٹ میں جائیں گے تو وہاں سے پھر جو گزرات ہے وہ وہاں سے شروع ہو جائے گا تو وہاں اب جو کنیکٹیوٹی ہے وہ سینٹرل لائن سے ہو جائے گی کیونکہ ممبئی کو اگر آپ موٹے طور پر اگر آپ ڈیوائٹ کریں روٹ میں تو ویسٹرن اور سینٹرل یہ دو ریل لائن ہے جو جس کو ممبئی لوکل کہتے ہیں جو کہ لائف لائن بھی کہلاتی ہے یہ دو مین لائن ہے سینٹرل اور ویسٹرل سینٹرل کا حصہ آگے جا کے ہاربر اور ٹرانس ہاربر ہوتا ہے ویسٹرل لائن جو ہے سب سے ویست لائن مانی جاتی ہے اور یہ جو میٹرو ہوگی وہ ویسٹرن کا لوکل کا جو اسٹریس ہے اس کو کم کرے گی جہاں پہ یہ بھی چیز میں چاہوں گا پوائنٹ آؤٹ کر دوں کہ ممبئی لوکل میں بہت زیادہ کنجیشن رہتا ہے کئی طرح کے درگھٹنائی کی خبریں جو ہے وہ آئے دنو آتی رہتی ہے ریلوے یارلی جو ہے ریپورٹ جاری کرتا ہے کہ کتنے لوگ جو ہے وہ ہتاہت ہوئے تو یہ جو پورا روٹ ہے وہاں پہ میٹرو آنا بہت ضروری تھا اور ساتھ میں جو ویسٹرن کے لوگیں ان کو اب کنیکٹیویٹی کے لیے ڈادر ماتونگا سی ایسٹی یہ سب جو ایریا یا پھر گھاٹ کو پر وہاں کے لیے ان کو اب زیادہ دکھت نہیں ہوگی یعنی end to end کنیکٹیویٹی جو ہے ممبئی کے لوگوں کو وہ ملے گی آج کا جو مین کارکرم ہے وہ میٹرو کے علاوہ جو ہے میٹرو کے بارے میں میں آپ کو ایک اور بریف کر دوں کہ کوشش یہ کی گئی ہے سرکار کی طرف سے کہ سستہ جو ہے سستہ ٹریول ہو سکے مثلا کہ پرتی تین کلومیٹر دس روپی کے حساب سے جو ٹریول ہے وہ ہوگا ستر کلومیٹر کے رفتار سے میٹرو چلے گی اور جو الگ الگ جو سویدھائیں ہوتی ہیں وہ رہیں گی اس روٹ کے جو بڑے اسٹیشن ہیں جیسے آپ اگر اوشیوارا کو لے لیں یا آپ ملاک کو لے لیں یہ سب جو اسٹیشن ہیں جائے بوری والی کو لے لیں یہ سب اسٹیشن جو ہیں یہ بہت بڑے اسٹیشن سے یہاں مانے جاتے ہیں کیونکہ آپ کو یہاں پہ اسٹیشن کے باہر لوکل اسٹیشن کے باہر اوٹو کی کتارے دیکھے گی اور ہمیشہ ہی وہاں پہ کنجیشن جو ہے وہ آپ کو دیکھے گا اور بارش میں تو اور زیادہ لوگ کو دکھت ہوتی ہے تو اس سے کیا ہے کہ جو ایمرجنسی ویہیکل سے ہیں مثلہ ایمبولینس ہیں فائر بریگیڈ ہیں ان لوگوں کو بھی ایکسے جو ہے اس سرک پر مل پائے گا تو ایک آپ دیکھیں تو تھری سیسٹری ڈگری میں اگر آپ دیکھیں گے تو بہت بڑا دین آج کے لیے مومبی کے لیے لوٹتا ہوں یوگیش آپ کے پاس ششیر کا روک کرتے ہیں ششیر مومبی ون ایپ ہے یا فیرہ جو سواستے کے کشیتر میں اسپتالوں کے پنر وکاس کی پریوجنا ہے پردھان منطری کا آج مومبی کے لیے بڑا کارکرم ہے کون کون سے خاص ایسے کارکرم ہے جس سے مومبی واسیوں کو مہراشتر واسیوں کو بڑا فائدہ ہونے والا ہے ششیر بلکل دیکھیں آجشن جی حالا کی آپ نے ابھی سنا میرے سنوی کی یوگیش سے کی میٹرو کا ایک توفہ آج مومبی کو ملنے والا ہے اس وقت میں مومبی کے بیکیسے گراؤن میں ہوئی وہی دراصل گراؤنڈ ہے جہاں پر دوہزار پندرہ میں پردار منطر ریندر موڈی نے اسی پروجیکٹ کا شلنہ اس کیا تھا اور اب جو اس کا لوکارپن ہو رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج کا اگر دن دیکھا جائے مومبی واسی کے لئے کافی مہت اپراد اس لیے بھی ہے بنیادی دھانچوں کے جب بات کرتے ہیں تو ایسے میں کئی سارے ایسے پروجیکٹ ہیں جو کی مومبی کے خاص طور پر جب بنیادی دھانچے اس کو اور سشک اور مضبوط بنانے والے ہیں پھر چاہے سیویج ٹویٹمنٹ پلان کی ہم بات کریں یا پھر ہم بات کریں ہسپیٹلز کی تقریباً تین مونسٹی پل ہسپیٹلز جو ہے مومبی میں آنے والے ہیں ساتھی ساتھ جو چھوٹے کلینکز ہوتے ہیں مہولا کلینکز ہم کہتے ہیں ویسے ہی بالا سیب ٹھاک رہے آپلا دوا کھانا جو ہے تقریباً بیس ایسے کلینکز جو ہے پورے مومبی میں جو ہے اپنا کاری شروع کریں گے جسے لوگوں کے لئے خاص طور پر گریب لوگوں کو اس کو سیدھا فائدہ ملے گا اور دوسری مہترین بات اس میں یہ بھی ہے کہ راستوں کا ایک اگر دکھا جائے مومبی میں جال دکھا جائے کافی پرانا تھا ہر سال ہم دیکھتے تھے بارش میں راستے میں جس پر کار سے استیتی ہوتی تھی جر جر عوستہ میں ہوتی تھی لیکن اب جو کہ ان راستوں کو پکا راستہ بنایا جائے گا ان کو کیا جائے گا یہ بونیا دی ڈھاچے ہے جو کہ آج مومبی واسیوں کے ملے گے اور اسی لئے بڑی تعداد میں مومبی واسی جو ہے بکسی کے اس میدان میں جو ہے آنا شروع ہو رہا ہے ابھی دہ کچھ گھنٹوں کا وقت ضرور بچائے کڑکڑا جی دھوک مومبی میں لیکن اس کے باوجود بھی لوگ آنا شروع چکے اس وقت ہمار ساتھ دیکھا جائے شاہلی مام ہے بیجے پی سے مام سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا دیکھیں ایسا ہے موڈی منتر بہت آسان ہے موڈی منتر کیول ماتر دو شبدوں پہ ٹکا ہے وکاس اور پریاس پروگریس اور پارٹیسپیشن اور آج جو موڈی مینیا یا موڈی ماجک آپ دیکھ رہے ہیں اور خاص کر مومبی میں دیکھنے جا رہے ہیں وہ آج مومبی کر کو یہ دکھا رہا ہے کہ یہ چائی والا اور اوٹو والا ایک ساتھ آ جائے تو آپ کے لئے کتنی ترقی لا سکتا ہے آپ نے ابھی ابھی میں نے سنا آپ نے بات کی پوٹھولز کی دیکھیں کیول ماتر ساڑھے چھے کروڑ روپے لگتے ہیں آپ چار سو کلومیٹر کے روڈ کو کانکرٹائز کر رہے ہیں اور ہمیشہ کی پروگریس پروگریس ہو رہی ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو پریاس سے ہو سکتی ہیں لیکن دیش کو وکاس کی طرف لے کے جاتی ہے اور مومبی کو وکاس کی طرف لے کے جاتی ہے اور جس کا مومبی کر بہت سالوں سے انزار کر رہا ہے بہت آسان سی بات ہے ہم نے سوچ بھارت کہا لیکن جو کچڑا ہم اس مہانگر میں نکالتے ہیں اس کا سیویش ٹریٹمنٹ پلانٹ ہی نہیں ہے تو اسی لئے آج اگر آپ سیویش ٹریٹمنٹ دیکھیں چاہے کانکرٹائزیشن دیکھیں چاہے میٹرو لائن دیکھیں جو یاتا یاد کو آسان کرے گا یا پھر آپ ہسپٹل دیکھئے کووڈ سمیہ میں آپ کو پتا ہے کہ مہاراشٹر کس بری طریقے سے سب سے زیادہ نمبر آف ڈیٹس مہاراشٹر نے دیکھا ممبئی میں لائنیں لگانی پڑی جبکہ کہیں پہ بیڈ آویلیبل تھا لیکن لائنیں کہیں اور لگ رہی تھی تو چھوٹی جو یاتا یاد کے سادھن ہے یہ بہت زیادہ ضرورت ہے مول بھوت سوویدہ یہ آج کی ضرورت ہے اور یہی مول منتر جسے ہم وکاس اور پریاس کہہ رہے ہیں یہی موڈی کا مول منتر ہے اور اسی لیے آج پورا ممبئی موڈی جی کا انزار کر رہا ہے کچھ ہزاروں میں دیکھا جائے تقریباً پچاس آٹھ ہزار اس سے بھی زیادہ غلط نہ ہو تو لوگ یہاں پر شامل ہونے والا ہے اور ان بنیادی جو ڈھاچہ ہوگا ممبئی کا اس کو کس پر سجایا سوار آ جائے اس پر سے مضبوط بنایا جائے وہ دیکھنے یہاں پر آئیں گے اس پر سے میں نے کہا کہ یہ الگ الگ اگر کل بلہ کر آکڑا آ کر دیکھے تو تقریباً لوٹتا ہوں آپ کے پاس جو کہ ممبئی کی وکاس کاموں کو لگا لگا جائے لوٹتا ہوں شیر آپ کے پاس اگر دیکھا جائے تو پھر وہ راستے ہو مٹرو ریل ہو یا پھر سیویچ پلان ہو اس سے ممبئی کرو کافی اہم دن ہے ممبئی کے لیے لوٹتا ہوں آپ کے پاس یوگیش یہ بتائیے یہ بھی جانکاری آ رہی ہے کہ پردھان منترے خود میٹرو کی سواری کرنے والے ہیں اس بارے میں میٹرو کی طرف سے کچھ جانکاری دی گئی ہے پردھان منتری کون سے کھنڈ پہ یا پردھان منتری جو یاترہ کریں گے تو اس دوران کیا کچھ خاص دیکھنے کو ملے گا میٹرو میں ایسی کوئی جانکاری میٹرو کی طرف سے پلکل جو یہاں گندولی اسٹیشن جہاں پہ اس وقت ہم کھڑے ہیں یہی سے پردھان منتری جو ہے موگرہ اسٹیشن جو کی اس کے باد آتا ہے وہ اس اسٹیشن کی دوری جو ہے قریب دو سے تین کلومیٹر کا اسٹریچ ہے وہاں تک پردھان منتری خود جائیں گے اور وہ خود معاینہ کریں گے کہ لوکل میں کیا کیا سویدہ ہے جو ان کو جو کمیٹر سے ان کو آفر کی گئی ہے اور کس طریقے سے جو بیوستہ ہے پرابندھنے وہ کس طریقے سے ہو رہا ہے تو آپ نے بلکل صحیح کہا کہ پردھان منتری خود جو ہے میٹرو کا سفر کریں گے سے پہلے ہم ناکور میں بھی دیکھا تھا پونے میں بھی دیکھا تھا ایونکہ پی ایم جہاں بھی جاتے ہیں جو سارجانک پریوہن ہوتا ہے اس کو جس طریقے سے مجبوت اور بھاروسی مند کرنے کا جو پریاس رہتا ہے اس میں وہ خود لیڈ لیتے ہیں تاکہ وہ باقی لوگ ہیں ان کو بھی اس ویوستہ پر بھاروسہ ہو جائے اور اس کا مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑھیا ادارن وہ رہا تھا جب کوویڈ ویکسن کو لے کر بہت ساری باتیں ہو رہی تھی اور پردان منتری نے خود ہی ویکسن لگوایا تھا سارے کے سارے جو ریومرز چاہے وہ ایک سائیڈ ہو گئے اور لوگوں کا بھروسہ جگیا تو یہ سٹیپ جو ہے پی ایم لیتے ہیں اور آج بھی وہ ایسا کرنے والے ہیں چلتے چلتے شیشر یہ بتائیے بالا صاحب کے نام پر جو دوا کھانا کا وستار ہو رہا ہے تو بالا صاحب کی لگیسی یہ لگتا ہے کہ کلیم کرنے کی بھی ایک کا جو نئی سرکار شندے سرکار ہے اس کی بھی کوشش ہے کیا دیکھیں بالکل دیکھیں بالا صاحب تھاکری بات کریں تو بالا صاحب تھاکری ہمیشہ سے کہینا کئی لوگوں سے جڑے ہوئے دکھائی دیا اور ساتھی ساتھ ان کی یوجنا ایک بات کریں ایک قدارن دینا چاہوں گا نبی کے دشک میں جب شیو سنا چرم پرتی اس وقت بالا صاحب تھاکری دوارہ جو بات یہاں پر رکھی گئی تھی جو آم ممبئی کے اور ان کو کہیں نہ کئی روزگار ملے اس کے لئے شیو وڑا پاؤ جو ہے اس کی سنگلپنہ آگے رکھی جھنکا باکر کیندر جو ان کی سنگلپنہ آگے رکھی جو کہ آم ممبئی بسو جڑا ہوا ہے اور ساتھی ساتھ گریبوں کو بھی اس میں کھانا مویا ہو سائے گا اور اس کے روزگار پرابت ہوگا تو یہ کہیں نہ کہ ان کی سنگلپنہ تھے کہ ان لوگوں اس پرکار سے جوڑا جائے جہاں تک دوا کھانا کی بات کرے لکشن جی آج کی اگر بات کرے تو جس پرکار سے آپلا دوا کھانا ہے وہ اسی طرز پر ہے کہ جو عام لوگ ہیں ممبئی کے جو عام واسی ہے ان کو اچھے سے اچھی سویدھا ہے جو کلیرکس کے ذریعے ملے خاص طور پر مفت سویدھا ہے ملے جو کہ اگر آمومن اگر دیکھا جائے کسی اسپطال میں جاتے ہیں تو ہزاروں روپائے کھرچ کرنے پر دے آپ دونوں سے آگے بھی جڑیں گے فیلحال آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ شہیر آپ کا بھی اور یوگیش آپ کا بھی تو ہمارے دونوں سموادہ تا جڑے ہوئے تھے پردہان منتری نرین ربودی آج کرناٹک کے دورے کے بعد مہراشتہ جانے والے ہیں اور وہاں پر ممبئی کو خاص طور پر کئی تحفہ ملنے والا